موسیقی جو بنیادی خائدہ جانتے ہوں ایمکیوم تو الطاف حسین کا نام ہے ایمکیوم اور الطاف حسین کوئی الہدہ الہدہ چیزیں نہیں ہیں لہذا اگر یہ ایمکیوم کا نام کو لے کے چلیں گے بھی تو الطاف حسین کو یہ نہیں نکال پائیں گے یہ ان کا صرف ایک مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جنریشن گیپ اس کو بولتے ہیں جنریشن گیپ یہ ہے کہ ایک بڑی پری پلین وہ کبھی آپ پوچھیں تو میں کہانی بات دوں بتاؤں گا آپ کو طاف حسین کیسے گئے کیوں گئے اور کیا گیم تھا یہاں پر کہ یہاں والے کیوں چاہتے تھے کہ الطاف حسین چلے جائیں اس کے جانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ چلے جائیں اور ان میں اور کارکرز میں گیپ آ جائے کیونکہ الطاف حسین جب کراچی میں تھے تو وہ ایک لوگ کٹیگری کے سب سے نیچے لے درجے کے کارکرز سے بھی پرسنلی ملاخات منع نہیں کرتے تھے سب سے ملتے تھے سب کا مسئلہ سنتے تھے سب کے مسئلہ حل کرتے تھے تو ان کے جانے سے یہ ہوا کہ وہ جو مسائل پیدا ہوئے یہ رابطہ کمیٹی نے ان مسئلوں کو الطاف حسین تک کبھی پہنچنے ہی نہیں دیا تو رہیزہ وہ گیپ مل گیا اب الطاف حسین کا گیپ کافی طویل ہو گیا ہے میرے خیال میں اب جو ہمارے بات جو دو جنریشنز آئی ہیں ان دو جنریشنز کو تو الطاف حسین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں پرسنلی وہ کچھ جانتے نہیں ہیں الطاف حسین کا نظریہ کیا تھا الطاف حسین کی فکر کیا تھی الطاف حسین کی سوچ کیا تھی نہ الطاف حسین کے پرسنل بارے میں جانتے ہیں نہ پولٹیکل ویوز جانتے ہیں نہ ان کے سمجھتے ہیں تو لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے عرصے تک ایک دھڑے بندی کو متحد رکھا جائے کہ جتنے عرصے میں جو ہیں وہ الطاف حسین واقعتاً مائنس ہو جائے یعنی نوی جنریشن آتی رہے کیونکہ امکیم نوجوانوں کی پارٹی نوجوانوں نے اس کو خون دیا نوجوانوں نے اس کو طاقت پر بنایا تو چاہتے ہیں کہ جو نئی نسل آ رہی ہو وہ الطاف حسین سے اور الطاف حسین کے مشن سے نابلد ہو اور اس جنریشن گیپ کی وجہ سے الطاف حسین کا نام مٹ جائے یہ ہے چکر دیکھیں وہ میرے خیال میں زندہ الطاف حسین ملک کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا اگر الطاف حسین طبی موت شکار ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ خطر نہ آگئے کیوں کہ وہ ایک اکائی ہیں یعنی وہ ان کراچی کی تمام خوتوں کو نوجوانوں کو ایک کر سکتے ہیں اور انہوں نے دیکھیں سب سے پہلے تالبنائزیشن والا جو خطرہ تھا انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی انہوں نے اپنی تخریروں میں جہاں بہت سے کوئی ایسے جملے بولے ہوں گے جو کسی کو ناغوار گزرے لیکن انہوں نے بڑی کھلی آفر کی انہوں نے افر کی کہ مجھ سے ہاتھ ملاو میرے چیزیں ناراضگیاں دور کرو میرے سامنے بیٹھ کے میرے سے بات کرو تم میں اس وقت پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں وہ پاکستان بچانے کی بات کر رہتے ہیں تو ان کے علاوہ کسی بھی لیڈر میں وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ایک اکائی کر سکے یہ کبھی ایک نہیں کر سکیں گے میں آپ کو ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جانتا ہوں بلکہ جو ایمکیوم میں یا پی ایس پی میں جو تینے دھڑوں میں جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی لندن کے وفاد آ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن انہیں پارٹی نے یہی کہا ہے لندن خیادت نے کہ کیونکہ آپ کو نقصان پہنچے گا آپ کیسز میں بند ہو جاؤ گے آپ کو تکلیف پہنچے گی آپ مارے جاؤ گے لحظہ جہاں ہو وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو تو بہت سے لوگ خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں کہ الطاوزن کو دوبارہ ان پر سے پابندی ہٹے اور جو ہے وہ پھر آپ آج ان پر سے پابندی ہٹا کر الطاوزن کو ایک جلسی کی اجازت دے دیں تو میں کہہ رہا ہوں جنا گراؤنڈ ماضی کی جو ہے جو مثالیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اتنے لوگ جمع ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو نئے ہیں وہ الطاوزن کو سننا دیکھنا جو ہے وہ ہزاروں گروپوں کا مجموعہ ہیں الطاوزن نے اس ساری گروپ بندی کو ختم کیا اور ایک تنظیم منائی یونٹ سیکٹر میں ان کو تقسیم کیا اور ان کی آخری سالوں میں بھی مستقل کراچی چھوڑنے سے پہلے ان کے کوشش یہی تھی کہ یہ جو تفریخ ہے نا گروپوں میں یہ تفریخ ختم ہو تو جو قوتیں الطاوزن کو ناکام بنانا چاہتی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ الطاوزن یہاں رہیں گے تو تفریخ ختم ہو جائے گی تو وہ اس وقت چلے گئے ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا آپ دیکھیں ایٹی سکس میں یہ معاملات ہوئے ایٹی سیون میں بلدیاتی الیکشن ہوا ایٹی سیون میں تنظیم نو تنظیم یعنی اسٹرکشن بنا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت جلدی چلے گئے تو ان کو چندی سال ملے نا ان چند سالوں میں انہوں نے جو کام کیا ہے میرے خیال میں تو وہ کوئی اور لیڈر شاید پچاس سالوں بھی نہ کر سکتا ہو تو انہوں نے چند سالوں میں وہ کام کیا مگر وہ جب چلے گئے تو وہ ایک گیپ آ گیا اب یہاں پر جو گروپ بندی ہے خالد مقبول ایک الگ گروپ ہے عامر خان ایک گروپ ہے صحیح نا اسی طریقے سے فیصل سبزواری گروپ ہے فارو ستار گروپ ہے یہ مختلف کمیونٹی کی مختلف حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو نا اوپر آئے اور ہر بندے کے اختلافات ہر بندے کی ناراضگی ہیں تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو نا خالد مقبول کو اپنا کوئی بڑا الطاف حسن کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا کوئی بھی لیڈر بنے گا ان میں یہ اختلافات رہیں گے اور تنظیم پہ گرفت کی جو پولیسی ہے اس پہ بھی مسائل ہوں گے کہ سیکٹر یونٹ اور زون کی ستہ تک جو تنظیمی گرفت ہے اس پہ بھی مسائل رہیں گے کوئی ایک گروپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو وہی شخص کنٹرول کر سکتا ہے جس کو سارے گروپ یکسان طور پر اپنا متفقہ لیڈر مانتے ہیں اور اس طرح پوری ایمکیوم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو کراچی یا ہدرباد یا حسین کے شہری علاقے کے جو طبقہ ہے اس کو لیڈر مانتا ہو متفقہ طور پر میرے خیال میں تافسن کے علاوہ کوئی متفقہ لیڈر نہیں ہے اس میں